تو نمشکار آج بات کرنے والے ہیں ہم شنی دیو کی شنیشچری اماوسیہ دیکھیں ہر مہینے اماوسیہ آتی ہے لیکن جب شنی دیو کی اماوسیہ آتی ہے تو ہر راشی والے کے لوگوں کو کچھ سپیشل چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ان کی بھومی بھون واہن سمپتی سب کا سکھ انہیں پرابط ہوتا رہے تو کیا کیا اپائے آپ کو کرنا ہے شنیشچری اماوسیہ پر اس ویڈیو کو پورے اندھ تک دیکھیں کیونکہ 12 راشیوں کے بارے میں بہت تو друзья سے بتایا جا رہا ہے راشیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کی لگن کے بارے میں اس ویڈیو اگر آپ کو راشی نہیں پتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں نہیں تو ہماری پیچھلی ویڈیو کو اٹھا کر دیکھیں اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ راشی کیسے دیکھ جاتی ہے جہاں پر چندرما ہے آپ کی لگن کونلی میں جہاں چندرما ہے وہی آپ کی راشمی راشی ہوتی ہے تو اگر آپ کی میش راشی ہے جسے ہم ایریز کہتے ہیں تو اس راشی کے جاتک یا جاتی کا اس دن سنیشوری امووسیہ پر راحتے اٹھنے کے بعد سنان کرنے کے بعد ایک کلو باجرہ مٹی کے برطن میں بھر کر بازرہ لینا اور مٹی کے برطن میں ڈال کر اس کے اوپر سرسوں کے تیل کی چار بطی والا دیپک آپ کو جلانا سرسوں کا دیپک رکنا اور چار بطیاں ہونے چاہیے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد شنی کے منتر آپ کو اوم پرام پریم پروم سہ سنچرائے نمح منتر کی پانچ مالا آپ کو جاب کرنی ہے منتر پونھ ہونے کے بعد یہ پاتر آپ کو کسی جرورت منتر کو دان کر دینا ہے اگر دان نہیں ہو پاتا ہے تو آپ مندیر پر اسے رکھ دیجئے شنی دیو کے چندوں میں اب ورشب راسی کی بات کرتے ہیں شنی امووسیہ پر ورشب راسی کی جو جاتک ہیں تورس کے جو جاتک ہیں برگرد یا پیپل کے ورکش کے نیچے سرودے سے پورو سرسوں کے تیل کا دیپک آپ کو جلانا ہے اور جل میں کچھا دودھ ملا کر پیپل کی جڑوں میں آپ کو ڈالنا ہے اور اوم نمو بھگوٹے واسودےوائے کا منتر کا جاب کرنا ہے اور پیپل کی جڑ کی مٹی سے آپ کو تلک لگانا ہے اپنے مستق پر چلیے اب بات کرتے ہیں مِثُن راشی والوں کی مِثُن راشی کے جاتک شنی امو وسیہ کے دن ایک مٹی کے کلش میں سوا کیلو سابوت مونگ ہرے کپڑے میں باندھ کر آپ کو رکھنا ہے اس کے اوپر سرسوں کے تیل کا آپ کو دیپک جلانا ہے اوم شم سنچرائے نمح کی پانچ مالا کا جاب کرنا ہے یہ کلش کسی گنیش یا شنی مندیر میں آپ کو رکھانا ہے شنی امو وسیہ کے دن اپنے وجن کے برابر آپ اگر اندان کرتے ہیں تو بیماریوں سے آپ دور رہیں گے آئیے اب بات کرتے ہیں کرک راشی والوں کے لئے نمبر چار اس راشی کے جاتک شنی امو وسیہ پر مٹی کے گھڑے میں سوا کیلو چاول بھر کر اس کے اوپر سرسوں کے تیل کا دیپک جس میں چار طرف سے جوت ہونی چاہیے شنی کے مندروں کا آپ کو جاب کرنا ہے کوئی بھی مندر کا جاب کر لیجئے اور اس بات کو قریب کے وہ بھینٹ آپ کو کر دینا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کی سنگ راشی کے جاتک شنی امو وسیہ کے دن شنی مندر کے باہر بیٹھے جو کسٹ روگی ہوتے ہیں جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں اور گریب جو ہوتے ہیں انہیں آپ کو سکوں کا دان کرنا ہے کسی گریب کو سوا کیلو گے ہوں اور لال بستر اگر آپ دان دیتے ہیں گوشالہ میں اگر آپ سرسوں کی کھالی دان کر دیتے ہیں سرسوں دان کرتے ہیں تو آپ کو بہت فلت ہوگا آئیے اب آپ بات کرتے ہیں کنیا راشی کی کنیا راشی کے جاتک سنی چوری امو وسیہ کے دن کالے چنے کالی اڑت کالے کپڑے یا کمبل کا دان اگر آپ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا کہلاتا ہے شنی دیو کے نیمیت کنر کو نیلے وستر پر دچھنا رکھ کر اگر دان دیتے ہیں اور چرنس پرش کا آشیواد لیتے ہیں اور شنی امو وسیہ پر کیلہ میتھی کھیر گڑ و دیشی چنی مزدوروں کا اگر باٹھتے ہیں تو بہت زیادہ برکت آپ کے جیون میں ملنے والی ہے آئیے اب بات کر لیتے ہیں ہم تلہ راشی کی سنی امو وسیہ پر تلہ راشی کے جاتک سوا کلو جوکہ دان کریں شنی مندر میں شنی شانتی حون کروائیں اور اپنے وجن کے برابر گہوں مندر میں دان کریں تو آپ کے شارع جیون میں جو پرولم آ رہی ہے وہ وادہیں دور ہوں گی اب بات کرتے ہیں رشک راسی کی اس دن سوا کلو ثابت مسور یا کالے تل شنی مندر میں آپ دان کریں چاہے جاتک ہو یا جاتکہ اور کسی جو کلاس ٹی سفائی کرمی کا جو ویکتی ہوتے ہیں انہیں بھوجن کرواتے ہیں اگر پیسے دیتے ہیں دچنا دیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت فلت ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ دھنو راشی کی دھنو راشی کے جاتک شنی امو وسیہ پر سورتے سے پورو اٹھ کر سنان کر کے سوا پانچ کلو چنے کی دال نئے پیلے کپڑے میں باندھ کر اپنے پوجہ اسطحان میں رکھتے ہیں تو آپ کو بہت برکت دیتا ہے اور آپ کو شنی دیب کا پوجہ کرنی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں مگر راشی کی اس راشی کا سوامی سویم شنی ہے شنی چوری سمو وسیہ پر شنی کے نیمید ورت رکھیں آپ شنی ورت کے کتھا پاتھ سنیں کسی صفائی کرمی یا بزدوروں کو نیلے یا کالے کپڑے دان دے اور گری بھوکے کو دہی بڑے اور اڑت کے لڈو کھلاتے ہیں تو بہت زیادہ پرفلت ہوں گے اور آپ کی جیون میں خوشی آئیں گی اب بات کرتے ہیں کمب راشی کی کمب راشی کے جاتک شنی امو وسیہ پر بکھاریوں کو بھوجن کروائیں تو بہت ہی اچھا ہے چپل بھینٹ کرتے ہیں اتی اتم شنی مندیر میں سوال لیٹر سرسو کا تیل دان کرتے ہیں بہت بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے اور سنی امو وسیہ پر سات سوکھیں ناریل اور سات سو گرام بادام کسی مندیر میں اگر آپ دان کر دیتے ہیں تو کیا کہنے آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں انتیم راشی کی جو ہے مین راشی کے جاتک امو وسیہ کے دن اپنے وجن کے برابر اگر گہنوں یا چنی کی دال لے کر گریبوں میں آپ باتتے ہیں یا گریبوں کو بھوجن بھی کرواتے ہیں اور پیلے فل گائے کو کھلاتے ہیں تو بہت اترم ہے آپ کی زیتنی سمسیہ وہ سارے کی ساری دور ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا سنی امو وسیہ کے ہر بار ہر سال سنی امو وسیہ پر آئے تو اس جاتک یہ جاتک اور جاتکہیں راشی والے یہ اپائی کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل پر پریس کر دیں